فنڈامنٹل انیلیسز اور ٹیکنیکل انیلیسز الگ الگ لوگ کے کام آتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں ان دونوں میں آٹھ ڈیفرنس پہلا فنڈامنٹل انیلیسز کا پریوک لانگ ٹرم انویسمنٹ یعنی مہینوں اور سالوں کی انویسمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو انٹرا ڈیک کرنا ہے کچھ دنوں کچھ ہفتوں کے لیے انویسمنٹ کرنی ہے تو ٹیکنیکل انیلیسز کام آتے ہیں دوسرا فنڈامنٹل سے آپ کو ٹریڈنگ اور انویسمنٹ دونوں میں کام آتا ہے جیسے فنانشل انیلیسز قانٹیٹیٹیو انیلیسز قوالٹیٹیو انیلیسز اور بہت سارے انیلیسز ٹیکنیکل انیلیسز کا یوز ٹریڈنگ میں کہیں زیادہ کیا جاتا ہے اس کے اگزامپل ہے چارٹ پیٹن انیلیسز مارکٹ کا ٹرنٹ ایڈنٹیفائی کرنا وغیرہ وغیرہ دونوں کا ادش آپ کو منافع دلانا ہوتا ہے تیسرا فنڈامنٹلز کا یوز کیا جاتا ہے سیکیورڈیز کی ایک صحیح پرائس کو جج کرنے کے لیے جبکہ ٹیکنیکل انیلیسز کا کام ہوتا ہے آپ کو صحیح ٹائم پر مارکٹ میں انٹر کرانا اور صحیح ٹائم پر مال بکوا کر کے باہر نکالنا باقی ڈیفرینزز کے لیے ڈیٹیل میں ویڈیو چاہیے کمنٹ کیجئے